اسلام علیکم ویڈرز آج ہم ریٹ کریں گے ڈاکٹر شہباز گل کے ویلاگ پہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ امران خان کے جو کیس تھا سیفر کا جو جھوٹا کیس ایک طرح کا بنیا گیا تھا وہ بھی اٹھوس ہو چکا ہے باقی ان کو امران خان کا جو خوف ہے کہ امران خان باہر آئے گا اس کی ایک جھلک بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہی کہ خان جب جیل سے باہر آئے گا اور پھر جیل جائے گا کہیں وہ ایک جلسہ نہ کر دے کہیں ایک تقریر نہ کر دے وہ ایک جھلک لوگ جو دیکھیں گے نا وہ بھی ان کے لئے بڑی مسئلہ من چونکہ یہ دیکھیں اور باقی جو مسئلہ ہے جو سیفر کے امریکہ میں ہونے وہ بھی دیکھیں جنرل باجوہ کا اور آئی سائی چیف تھا اس وقت کا اس کے بارے میں سنیں آگے ویڈیو میں باقی پھر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج آگست کی تیس تاریخ ہے اور بدھ کی دوپہر ہے ابھی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے امران خان صاحب کو سائیفر کیس کے اندر ان کا جوڈیشل ریمان چودہ دن کے لئے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ایک تو آج کے وی لاج میں آپ کو بتائیں گے کہ آج جج کو کیوں جیل جانا پڑا کیوں امران خان صاحب کو نکال کے عدالت میں نہیں لائی گیا کیا امران خان سے اتنا ڈر ہے کیے ان کی ایک جھلک پبلک کو نہیں دیکھنے دیں نہیں کیا امران خان سے اتنا ڈر ہے کیوں ان کی ایک تصویر نہ آ جائے کہیں پر وہ جب جیل آ رہے ہوں اور جو اس کے اوپر ایک excuse یوز کیا گیا ہے وہ یہ یوز کیا گیا ہے کہ عمران خان کو security کا threat ہے problem ہے جب عمران خان کہتے تھے مجھے security کا problem ہے threat ہے تو مزاق اڑایا جاتا تھا آج عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے security کا threat بتایا جا رہا ہے بہرحال جیل کے اندر آج کیا ہوا کون وکلا گئے کس کو جانے دیا کس کو نہیں جانے دیا اندر کیا کاروائی ہوئی یہ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ judicial remand اور جسمانی remand اور physical remand جو ہوتا ہے ان judicial اور physical remand میں کیا فرق ہوتا ہے یہ دونے چیزیں رکھیں گے اب وہ judicial remand پہ ہیں تو کیا ان کی زمانت دائر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے کہ نہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے زمانت کا کیا نتیجہ آ سکتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں گے کہ یہ جو case ہے پورے کا پورا سائیفر کا یہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ کس طریقے سے پاکستان کے پورے سسٹم کو ایکسپوز کرنے والا ہے یہ بیسیکلی جو یہ جھوٹا case عمران خان پہ بنا رہے ہیں انہوں نے اصل میں اپنے لیے مزید جو ہے وہ مصیبت لکھ لی ہے اس case کو رکھ کے وہ میں آپ کے سامنے explain کرتا ہوں کہ کیوں جنرل باجوا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے تمام جو اکابرین ہیں وہ کیوں اس case کے اندر پھسے ہوئے پائیں گے آپ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کا بھی point of view اس میں دیں گے کہ کیوں امریکہ کے اندر اس چیز کے اوپر بڑا استراب ہے اور امریکہ کے لیے کیوں ایک بہت بڑا disaster ہے یہ جو cipher case ہے امریکہ کو کیا پریشانیاں ہیں اس case کے ساتھ امریکہ کیسے react کرنے جا رہا ہے یا امریکہ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے وہاں کے cipher case کے ساتھ یہ تمام چیزیں آج آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کیونکہ چودہ دن کا ریمانڈ دیا گیا دو طرح کے ریمانڈ ہوتے ہیں ایک physical ریمانڈ ہوتا ہے اور ایک judicial ریمانڈ ہوتا ہے physical ریمانڈ تب دیا جاتا ہے جب پولیس نے کسی سے investigate کرنا ہو وہ عدالت کے سامنے جاتی ہے جب ملزم کو پکڑا جاتا ہے کہتی ہے کہ ہم نے اس سے تفتیش کرنی ہے ہم نے اس سے کوئی evidence برامت کرنی ہے اگر جرم کیا جیسے قتل ہوا ہے تو اس کا ہتھیار ہے جو استعمال ہوا قتل کرنے میں یا کوئی fraud ہوا تو اس میں documentation ہے کوئی بھی چیز ہے ہم نے وہ اس سے برامت کرنی ہے اس لیے اس شخص کے جسم کو اسی لیے اسے جسمانی ریمانڈ یا physical ریمانڈ کہا جاتا ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ہماری custody میں رہے پولیس کی اور پولیس اس سے تفتیش کرے پاکستان میں تو unfortunately تشدد کیا جاتا ہے اس ریمانڈ کے اندر ویسے تشدد کی قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے ولی پولیس اس سے تفتیش کرے اور پھر وہ چیزیں جب پولیس recover کر لے تفتیش مکمل کر لے زیادہ چودہ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ کا پاکستان کے اندر جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں criminal nature کے جو کیسز ہوتے ہیں تو اس لیے جسمانی ریمانڈ ہے وہ بیسیکلی پولیس کو دیا جاتا ہے آپ کی custody پولیس کو ہینڈ آور کی جاتی ہے اور جب جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہو تو جب تک جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ قائم رہتا ہے تب تک آپ کی زمانت دائر نہیں ہو سکتی آپ کی زمانت کی جو پٹیشن ہے وہ نہیں سنی جا سکتی جب ریمانڈ کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی زمانت دائر ہو سکتی ہے جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ وہ ہوتا ہے جب پولیس انویسٹیکیشن کے لیے آپ کا ریمانڈ نہیں لیتی وہ ظاہری بات ہے بعد میں لے سکتی ہے اگر عمومی طور پر جب انہوں نے نہ لینا ہو اور وہ کہے کہ ہمیں ہم نے اپنی انویسٹیکیشن کر لی ہے یا ہمیں اس کی جسمانی طور پر ملزم کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے بغیر بھی انویسٹیکیشن کر سکتے ہیں تو پھر جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملزم عدالت کی پروپٹی ہوتا ہے لیکن اسے کسی بھی جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے وہ اتنی دیر تک جیل میں رہے گا جیل میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جن کا ابھی کیس چل رہا ہوتا ہے سزا ہونی ہے یا نہیں ہونی اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتے ہیں ابھی ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ انہیں زمانت دینی ہے یا اندر رکھ کر ان کا ٹرائل کرنا اور بعد میں سزا ہوگی تو وہ جیل کے اندر رہیں گے بری ہوں گے تو باہر آ جنگے ایسے تمام قیدی جو جیل کے اندر ہوتے ہیں وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں عارضی طور پر ہوتے ہیں عدالت کی پروپٹی ہوتے ہیں وہ عارضی طور پر جیل کے اندر ہوتے ہیں پھر دوسری کٹیگری جیل کے اندر ان ملزمان کی ہوتی ہے مجرمان کی ہوتی ہے کیونکہ ان کو سزا ہو چکی ہوتی ہے کنوکٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ اپنی سزا پوری کاٹ رہے ہوتے ہیں دوسری کٹیگری میں وہ ملزمان جو ہیں وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں تو یہ دو کٹیگریز ہوتی ہیں مبارحل عمران خان صاحب کو پہلے بھی جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا اور ابھی بھی جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر انہیں بھیج دیا گیا مین پولیس نے انویسٹیکیشن کے لیے انہیں فزیکلی اپنی تحویل میں لینے کے لیے یا ایف آئی اے نے نہیں کہا بلکہ انہیں جیل کے اندر ہی مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا چودہ دن ان کا سٹے اس میں سے اچھی خبر یہ ہے کہ کیونکہ فزیکل ریمانڈ نہیں مانگا گیا چیرمان عمران خان کا اس لیے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ان کی زمانت فوری طور پر فائل ہو سکتی ہے اور یہی کیا کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو اسٹیم وکلا کی ٹیم ہے وہ بہترین وکیل ہیں اس میں جو سلمان صفدر ہیں بہت ہی عالی پائے کہ پاکستان کے مانے ہوئے وہ فوجداری مقدمے کے وکیل ہیں ان کا بہت زیادہ کام ہے اور اسپیشلی اس پوری جو ڈیٹ دو سال کی پوری ایک میں یہ کہوں گا لولیسنس ہے جس میں مجھ سے کام شروع ہوا تھا میری بھی زمانت کے کیس میں ہائی کورٹ میں جسٹس اتر منلا صاحب کے سامنے وہی پیش ہوئے تھے ان کے ساتھ برحان موظم صاحب تھے اور پنسوتا صاحب تھے جو پیش احمد پنسوتا ہوئے تھے تین وکیل میری طرف سے پیش ہوئے تھے اور سلمان صفدر صاحب نے وہاں بھی آرگو کیا تھا پھر عمران خان صاحب کے بھی متدد جو کیسز تھے ان میں سلمان صفدر نے ہی ان کے فوجداری کیسز کی پیروی کی ہے بہترین وکیل ہیں پروفیشنل وکیل ہیں سیاست سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں سر پھینک کے نیچے اپنا کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کا بہترین مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال سلمان صفدر صاحب نے آج وہاں بھی بہترین موو کی ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ دیکھتے کیا ہو رہا ہے انہیں پتا ہے یہ شیم سارا فراڈ یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کو جیل سے باہر لے کے آنا تھا ساری بات ہے جیل سے باہر لاتے تو عوام نے عمران خان کو دیکھنا تھا تصویریں بننی تھی ادھر عدالت کے اندر وکلانے نارے بازی کرنی تھی لیکن کیونکہ عمران خان سے ڈر ہے نام پر سرخ لکیر تو پھیر دی گئی لیکن یہ پتا ہے کہ لوگ اپنے خون سے اپنی تمام قربانیاں دینے سے اپنے جذبات سے اس فرخ لکیر مٹانا چاہتے ہیں اس لیے عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھا گیا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کی عوام پورا من ہے جب میں کہتا ہوں خون سے مٹانا چاہتے ہیں تو کسی کی جان لے کے نہیں بلکہ اپنی جان دے کر اپنا خون دے کر اور ابھی تک ذل شاہ نے بھی اپنا خون دیا ہے عرش شریف نے بھی اپنا خون دیا ہے فیصل ہمارے کارکن نے بھی اپنا خون دیا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنا خون دیا ہے اس تحریک میں تو عمران خان کے نام کے اوپر سے وہ یہ جو لال لکیر ہے یہ اٹھانا چاہتے ہیں تو عمران خان کی مقبولیت سے اتنا زیادہ خطرہ ہے اتنا زیادہ آپ یہ کہیں کہ پینک اٹیک ہے کہ آج جج کو ہی جیل بھیج دیا بجائے اس کے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لاتے جج کو بچیرے کو کہا کہ آپ جیل کے اندر جائیں اور یہ جو فراڈ قسم کا ٹرائل ہے شیم ٹرائل ہے یہ جیل کے اندر ہی کریں اور وہی ہوا عمران خان صاحب کو لائیا گیا کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہاں ان کو لائیا گیا اور کہا گیا جی کہ ٹھیک ہے آپ کو دیکھ لیا ہم نے چودہ دن کے لئے ایکسٹینڈ کر دیا لیکن سلمان صفدر نے بہترین موو کی ہے انہوں نے عمران خان کی فوری طریقے طور پر جسٹس ابو الحسنات جو ہیں ان کے سامنے جو ان کی زمانت ہے وہ اپلائی کر دی اب آپ کہیں گے کہ یہ جج صاحب جو جیل کے اندر گئے ان کے سامنے زمانت کیوں دائر کی ہے انہوں نے تو یہ دوسرے جج دلاور ہوں گے انہوں نے تو زمانت دین ہی نہیں ان کو تو لگایا ہی عمران خان کو جھوٹے سچے طریقے سے سزا دینے کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کے اندر فورمز ہیں ڈیفرنٹ سب سے پہلے اسی عدالت کے اندر زمانت دائر کرنی پڑے گی اگر آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو وہ واپس ادھر ہی بیجیں گے یہ جب زمانت ریجیکٹ کر دیں گے جو کہ انہوں نے میرے خیال میں کرنی ہے یہ کبھی زمانت نہیں دیں گے عمران خان کو کیونکہ یہ دوسرے جج دلاور ہیں اور یہ جب عمران خان کی زمانت ریجیکٹ کریں گے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گی جہاں پر پھر جسٹس آمیر فاروق صاحب آگے سامنے ہوں گے پھر دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوگا اور پھر وہاں سے وہ سپریم کورٹ جائے گی تو امید ہے کہ ہائی کورٹ میں ان کو زمانت مل جائے گی ہائی کورٹ میں نہ ملی تو سپریم کورٹ میں ضرور اس کیس میں عمران خان کو زمانت ملے گی تو آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ فیزیکل ریمانڈ ان کا نہیں لیا گیا جس کا خطرہ تھا فیزیکل ریمانڈ چودہ دن تک لیا جا سکتا تھا اگر چودہ دن تک فیزیکل ریمانڈ لیا جاتا تو ان کی بیل اپلائے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا امید انہوں نے صرف جیل میں رکھا جا رہا ہے بغیر ان کی باڈی پولیس کو حوالے کیا ہوئے ان کا جسم پولیس کو حوالے کیا ہوئے کیے ہوئے کیونکہ انہوں نے بیل جو زمانت کی ترخواست ہے وہ اپلائے کر دی ظاہری بات ہے وہ انہوں نے ریجیکٹی کرنی ہے جج صاحب نے لیکن کام از کام ٹائم بچے گا اور دو ستمبر کو یہ بیل کی اپلیکیشن لگی ہے وہ بیل اپلیکیشن یہ باہری سنے کے جیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ زمانت کی ترخواست کے وقت جو ملزم ہوتا ہے ڈیفینڈر ہوتا ہے اس کا عدالت کے اندر ہونا ضروری نہیں ہوتا وہ کلا صرف وہاں پر آرگو کر کے زمانت کی ترخواست کے اوپر باتچیت کر سکتے ہیں تو وہ جیل کے اندر کاروائی نہیں ہوگی دو ستمبر کو وہ عدالت کے اندر یہی جج صاحب جو ہیں جو سیکرٹس ایکٹ کے عدالت کے سپیشل خصوصی عدالت کے جج بنائے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ یاد ہوگا آپ کو یہ وہی قانون ہے اسی قانون کے اندر یہ عدالت بنائی گئی ہے جس میں صدر مملکت کے ساتھ فراڈ کیا گیا ان کے سگنیچرز کے بغیر یہ قانون بنایا گیا پھر اس قانون کے نیچے یہ عدالت بنائی گیا اور اس عدالت کے نیچے عمران خان صاحب کو ٹرائے کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹرائے کیا جا رہا ہے عصد عمر صاحب کو ٹرائے کیا جا رہا ہے اور اس میں عاظم خان کو بھی انوالٹ کیا جائے گا تو بنیادی طور پر آپ کو بتانے کی ضرورت یہ ہے یہ تمام جو معاملہ ہے وہ بیسیکلی ہے ہی جھوٹا وہ پنجابی جگہ نے نے چھوٹو چھوٹ چھتا لی سو یہ تمام کا تمام معاملہ مدہ ہی جھوٹ ہے کیونکہ یہ فراڈ سے کام شروع ہوا ہے جس نے فراڈ کے بطن سے جو ہے وہ جنم لیا ہے اس سارے پروسس کو آپ فراڈ کہیں گے یا کیا کہیں گے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں مین صدر پاکستان کو جو ہے جالی طریقے سے اس کو بغیر ان کے سگنیچر سے قانون بنا دیا گیا اس قانون ان کے اندر عدالت بنا دی گیا عدالت کے اندر عمران خان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے تو ایک تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اچھی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے رکھنا تو انہوں نے جیل میں ہی تھا ہمیں پتا تھا لیکن اچھی ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ ہویا اور اب جو ہے وہ بیل اپلائی ہو جگی اب اس کے دوسرے کانٹیکس پر بات کرتے ہیں جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں کریمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کے بہت رائٹس ہوتے ہیں وہ کنوکٹ کرنے کے لیے آپ کو عدالت کے اندر ایبسلوٹ ثابت کرنا پڑتا ہے اگر صحیح ٹرائل ہو کہ کس طریقے سے اس نے یہ جرم کیا ہے اس کے لیے وہ کسی کو بھی کٹہرے میں بلا سکتا اور جرا کر سکتا ہے جاج اگر انکار کرے گا تو پھر جج دلاور نے جیسے پہلے ان کے گواہان کو نہیں سنا تھا اور پھر ان کی جگہ سائی ہوئی تھی پوری دنیا میں تمام پاکستان کی بڑی چھوٹی عدالتوں نے جج دلاور صاحب کی پھر صحیح ٹھکائی کی تھی صحیح بستی فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ بڑے ہی چول قسم کے انفارچنیٹلی وہ جج ہیں جنہوں نے کسی کے گواہ کو بھی نہیں سنا تو جج دلاور صاحب کی طرح اگر یہ جج صاحب بھی عمران خان کے بلائے ہوئے لوگ جنہیں کروس کوسٹن کرنا ہو جو اس سارے کیس کے مین ریزن ہوں تو عدالت جواب نہیں دے سکتی مثلا اس میں وکیل کس کس کو بلا سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ امبیسیڈر اصد مجید کو بلایا جا سکتا ہے اس میں جنرل باجوا کو جی ہمارے وہی جنرل باجوا جنہوں نے جا کر جھوٹی چنگلیاں لگائیں تھی وہ جیسے ایک جھوٹی چنگلیاں کرنے والی بھابی ہوتی ہے گھر میں وہ جھوٹی چنگلیاں انہوں نے جو لگائیں تھی امریکہ کے ساتھ تھے کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے جی انہی جنرل باجوا صاحب کو بلایا جا سکتا ہے اس وقت کی آئی ایس آئی کی لیڈرشپ کو بلایا جا سکتا ہے اس وقت کی فورن آفس کے فورن سیکریٹری کو بلایا جا سکتا ہے شامیود قریشی کو ڈیفینٹلی بلایا جا سکتا ہے اور امریکہ کے اندر اسمبلی کا جو دوسرا سٹاف ساتھ تھا ان کو بلایا جا سکتا ہے تو ان تمام لوگوں کو جب بلایا جائے گا ان سے سوال جواب ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرسیپٹ کی جو سٹوری ہے ایڈیٹر جو ہیں جنہوں نے وہ سٹوری کی ہے ان کو بھی آن لائن بلانے کے لیے عمران خان کے بکلا جو ہیں وہ ریکویسٹ کریں تو یہ جب معاملہ اٹھے گا تو پھر پیٹ سے کپڑا اٹھے گا اور پھر کئیوں کے نکاب اتریں گے اور کئیوں کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا کھچ ماری ہوئی ہے اس میں اور کتنی بزتی ہوئی ہے آپ کو یاد ہے پہلے کہا جاتا تھا سائیفر ہے ہی نہیں کوئی سائیفر آیا ہی نہیں پھر کہا گیا کاغذ لہر آیا گیا پھر کہا یہ سازش نہیں ہے مداخلت ہے پھر کہا کوئی ایسی زبان اس میں استعمال نہیں ہوئی پھر کہا یہ تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے اور وہاں سے اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ نیشنل سیکرٹ اور سٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ بنا لیا گیا ہے اور سیکرٹس ایکٹ کے اندر اب عمران خان کو اس میں ٹائی کیا جا رہا ہے تو منافقت چیک کر لیں فرسٹریشن چیک کر لیں بد ہواسی چیک کر لیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا طاقت کا بڑا استعمال ہے بڑے بڑے مچو حرکت ہے ایسا نہیں ہے جب آپ کسی کو ننگا کر کے مارتے ہیں یا کسی پر ظلم کرتے ہیں یا جھوٹے کیسز بناتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ ہار چکے ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی آپ کے پاس کوئی مقابلہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی آپ بس کوئی طاقت نہیں ہوتی منطق نہیں ہوتی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی کوئی آپ کا کیس نہیں ہوتا کوئی آپ کی بات میں جان نہیں ہوتی تو آپ اس قسم کے وحشیانہ اور بے وکوفانہ جو ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر عمران خان جیت چکا ہے سسٹم پورے کا پورا لال لکیر پھیرنے والا ہار چکا ہے عمران خان روند کے رکھ دیا ہے اس نے تمام نیریٹیو کو بغیر عمران خان کے وکلا کو بتایا ہوئے بغیر عمران خان کو بتایا ہوئے تو مجھے بتائیے کیا یہ طاقتوار والی حرکتیں ہیں طاقتوار تو سینہ ٹھوک کے سیدھا آکے لڑتا ہے سامنے طاقتوار جب آپ نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو آپ کا جو مدعی ہوتا ہے وہ سیدھا عدالت کے اندر آپ کے خلاف ثبوت پیش کرتا ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے ڈاکومنٹ سامنے آتے ہیں آپ نے جو برا کیا ہوتا آپ کو سزا دی جاتی ہے یہ جو چوروں کی طرح رات کو چھپ چھپ کر عدالتیں بنائی جاتی ہیں اور ان عدالتوں کے اندر چھپ چھپ کر کیس لگائے جاتے ہیں یہ تمام تو چوری کے کام ہیں ان کے اوپر جو ہے کیا کیا جا سکتا اور کیا کہا جا سکتا تو میں آج کے لیے اتنا ہی رکھوں گا جو دوسرا موضوع تھا وہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے بتانا آپ کو یہ تھا کہ عمران خان کی مقبولیت سے خائف لوگ آج اسے ایک سیکنڈ کے لیے باہر ہی نکال سکے اچھی خبر ہے کہ جوڈیشن ریمانٹ پہ گئے ہیں بیل اپلائی ہوگی میں نے آپ کو کل کے وی لاغ میں کہا تھا قدم اکھڑ چکے ہیں ظاہری بات ہے ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے بترین حالات کے اندر ہیں سکون نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کو لیکن لیکن میں دوسری سائیڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قدم اکھڑ چکے ہیں حواس باختہ ہو چکے ہیں یہ جو تمام حرکتیں ہیں یہ ہارے ہوئے لشکر کی ہیں ورنہ اگر واقعی اس کیس میں کچھ ہوتا تو بڑے تگڑے طریقے سے اس کیس کو پیش کیا جاتا چٹے دن میں عمران خان کو اس کیس کے اندر لا کر عدالت کے اندر ثبوت پیش کیا جاتے یہ چھپ چھپ کے جالی عدالتیں بنا کے جالی طریقے سے عمران خان کا ٹرائل نہ کیا جاتا تو میرے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے اس کیس میں سے ختم ہو گئی ہے جو دوسرا کیس تک توشہ کانا والا اس کیس میں انشاءاللہ زمانت ہو جائے گی رہ گیا اس کے بعد ایک ہی جو سامپ نکالنا الکادر ٹرسٹ والا اس میں کچھ ہے نہیں تو قدم اکھڑ رہے ہیں ریٹریول ہو رہا ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں انتظار کیجئے انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن کا کسی وقت بھی بگل بجے گا اور جیسے بگل بجے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان بیلٹ پیپر کے اوپر ہوں گے آپ لگائیں گے ٹھپے اور پھر تباہی مچا کے رکھ دیں گے ایسے پورے سسٹم کی جاتے جاتے ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے آپ کے ساتھ جس کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور وہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے اردگرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں غریب ہیں نادار ہیں جو اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے اخراجات پورے نہیں کر سکتے برائے مربانی ان کا خیال رکھیں اللہ بھی آپ کو اس کا عجر دے گا مشکل حالات ہیں لوگوں کے اوپر انفلیشن بہت ہے ٹھیک ہے ہم ان پر تنقید کرتے ہیں یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی لیکن بہرحال اپنے اردگرد کے لوگوں کو بچانا تو ہے نا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں برے حال ہیں مربانی کر کے اپنے اردگرد جو بھی آپ سے بند پڑے وہ ان کی مدد کیجئے اللہ آپ کا حامیٰ ناصر ہو دیکھ لیں بیوز کیا کیا جو ریشن ریمان میں ہوتا ہے اور جسمان ریمان میں کیا ہوتا ہے یہ سارا اس نے بتا دیا تفصیلا اور آگے کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا یہ کیا ڈرامے بازی ہوگی ابھی تک یہ بھی دیکھیں آپ الیکشن کا اعلان نہیں ہوا بیس دن سے زیادہ ہو چکے حکومت کو گئے ہوئے لیکن الیکشن کا اعلان نہیں ہوا یہ ہے پاکستان میں آئین اور پاہین کی پاس داری پھر کہتے ہیں آئین جو ہے نا آئین سے کوئی اوپر نہیں ہیں یہ آئین کی ایسا جو ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ہوشی ہے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو بھی چینل کو سبسکر کریں شکریہ اللہ